ڈیلی بیسیس پہ آپ اپزرف کرتے ہو ڈیلی بیسیس پہ اس کو دیکھتے ہیں لیکن آپ اس کو فیزیس کی ٹرم میں ایکسپلین نہیں کر سکتے یہ پہلا سٹیپ ہے جس میں ہم اس کو ایکسپلین کریں گے ٹاپک ہمارا ہے فیزیس پہ پریشیر ان لیکویڈز پریشیر ان لیکویڈز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہمیں ایک سیٹ اپ دکھایا گیا اس میں کیا ہو رہا ہے پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں ہمارے پاس ایک کنٹینر ہے اس کے اندر ہم کوئی بھی برطن وغیرہ ہے اس کے اندر ہم نے پانی یہاں تک ڈالا ہوئے اس کے بعد اس میں آپ نے ایک سیلنڈریکل آبجیکٹ ڈالا جس کا جو سرفس جو جو ایریا ہے یہاں پہ بھی ایک اپیٹل اے ہے وہاں پہ بھی مطلب میونی فارم کروس سیکشنل ایریا ہے اس کا اس کے بعد یہاں پہ اس کی جو ہائٹ ہے اس سیلنڈریکل آبجیکٹ کی وہ ایچ پن رہی ہے اس آبجیکٹ کی ہائٹ ایچ پن رہی ہے اس سیلنڈریکل آبجیکٹ اے ہے اور جو پریشر ریپلائی کر رہا ہے جس پریشر سے نیچے جا رہا ہے اس کو اندر نے پی سے ریپریزنٹ کیا ہے یہاں پہ ایک چیز جو ہم نے منشن کی ہے ایکویشن کی مطابق یہ کہتا ہے کہ میس ایس ایکلو وولیوم انٹو دنسٹی یہ کنی اور سے نہیں آیا یہ وہاں سے ہم نے ڈیفائن بھی کیا تھا کہ دنسٹی کیا ہوتی ہے وہاں سے مسئلو کو اسولیٹ کرنے کے بند جاتا ہے ڈنسٹی انٹو وولیوم یا وولیوم انٹو دنسٹی تو یہ وہی ایکویشن انہوں نے لکھی ہے وولیوم ملٹیپلائی بھی دنسٹی ایکلو دو میس اے کروس ایچ کہاں سے آیا ہے اے کروس ایچ کو وولیوم یہ کیوں کہتا ہے بکہ دیکھیں اے ہے ایریا اس کے میٹر سکوئر میں یونٹ ہوتے ہیں ایچ ہے ہائٹ ہے اس کے میٹر میں یونٹ ہوتے ہیں ان دونوں کو ملٹیپلائی کرنا توجاتا ہے میٹر into میٹر سکوئر اور یہ آپ کے پاس کیا آتا ہے it becomes میٹر کیوب تو یہ ہے فس وولیوم کا یونٹ بنتا ہے میٹر کیوب ہمارے پاس ایک سٹینڈر یونٹ ہے کسی Из کا وولیوم کا ناؤھ ان دونوں کو ہم نے کیا کیا یہا ہے ان دونوں کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد ایریا اور ہائٹ کو ملٹی پلائی کرنے کے بعد اگر میں اس کے یونٹ وائس دیکھیں تو وہ وولیوم کی بنتا ہے اس کا مطلب ہے جو میں ایریا اور ہائٹ کو وولیوم کہہ سکتا ہوں اور دنسٹی کے جو یونٹ ہے جو اس کا سمبل ہے رو ایز ایز ہی آئے گا ٹھیک ہو گیا آگے نیکس ٹیپ میں کیا کہتے ہیں نیکس ٹیپ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو فورس ہوتا ہے اس ایکویشن کو آپ وہی رہنے دیں ٹھیک ہے فورس ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ویٹ کے ایک پل مطلب فورس ایک ویٹ ہی ہے جس کو ہم نے ایم جی سے ریپریزنٹ کیا بہت دفعہ پہلے بھی چپٹر نمبر تھری فور میں بات ہو چکی ہے ایم جی کی ٹرم ہم نیوز کر رہے ہیں لیکن میس کی ابھی ہم نے ایکویشن بنائی تھی کہ اس کی جو ویلیو ہے وہ کیا ہے جی کی ویلیو کو ہم چینج نہیں کریں گے جی نے ایز ایز ہی رہنا ہے جو میس ہے اس کی جگہ میں کیا لکھ سکتا ہوں میس کی جگہ میں لکھ سکتا ہوں اے ایچ رو ٹھیک ہے ایریا ہائٹ اور ڈنسٹی جو ہے ان کو ملٹیپلائی کیا تو میرے پاس میس کی ہی جگہ میں بنائی تھی تو میس کو جہاں مجھے میس نظر آتا ہے اس کی جگہ میں یہ فارمولا لکھ دوں گا اب وہی چیز ہم نے یہاں پہ ریپلیس کر دی جب ہم اس کو ریپلیس کریں گے تو کیا بنائے گا اے ایچ رو اینڈ جی اس ایکویشن کو یہی رہنے دیں یہ میرے پاس کیا ہے یہ فورس کی ایکویشن بنائی اگر یہ فورس فورس پر یونٹ ایریا ہوتا ہے فورس پر یونٹ ایریا میرے پاس کیا ہے پریشر ہے اور پریشر میں ہم یہاں پہ جو فورس کی ویلیو ہے یہ والی اس فورس کی ویلیو کی جگہ ہم یہ فارمولا پھٹ کر دیں گے تو یہ بن جائے گا اے ایچ رو جی ڈیوائیڈ بائی اے یہ دونوں اے اور اے کینسل آؤٹ ہو جائیں گے تو پریشر کی ویلیو آپ کے پاس بن جائے گی رو جی ایچ اس کا مطلب ہے جو ہمارے پاس object ہے جو اس fluid کے اندر گر رہا ہے اس پر تین چیزیں impact کرتی ہیں جو liquids ہے اس پر جو pressure reply کرتا ہے اس پر تین چیزوں پر اس کی dependency ہوتی ہے پہلی چیز جو ہے وہ density اس liquid کی density جس میں آپ object کو پہنک رہے ہیں پھر جی ڈیوائیشن پر بھی dependent ہے اور پلس height اس object کی height کتنی ہے ٹھیک ہے ان تین چیزوں پر یہ pressure and liquid depend کرتا ہے تو ہمارے topic تھا pressure and liquids کے بارے میں نیکسٹ اپ اس پاسکلز لا پاسکلز لا کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پاسکل لا ایک پاسکل ایک بندہ تھا بیسی کے لئے اس نے liquids میں اور fluid dynamics کی بات کر رہے ہیں تو اس نے بہت سارا اس میں contributions ہیں اور ان کی contribution کی base پیس کی جو ہیں وہ pressure کی units کو بھی even اس کے نام سے منصوب کر دیا گیا تھا جب آپ پاسکل لا کی بات کرتے ہیں تو اس کی statement پہلے 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 تے ہیں کہ pressure applied at any point of a liquid enclosed in a container کسی بھی container کے اندر اگر آپ نے ایک liquid کے مطلب اس کو contain کیا ہے وہ اس کے اندر liquid کو ڈالا ہوا ہے تو وہاں پہ اگر آپ اس liquid کے اوپر کوئی pressure reply کرتے ہیں let's suppose آپ کے پاس ایک balloon ہے اس کے اندر آپ نے پانی ڈالا تو اس balloon پہ کسی بھی point پہ اگر آپ pressure reply کرتے ہیں تو اس pressure کے ساتھ کیا ہوتا ہے is transmitted without any loss to all parts of that liquid مطلب آپ نے اس کے اوپر جتنا pressure apply کیا وہ pressure exactly اتنا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آئے گی وہ pressure وہ liquid کیا کرتا ہے اس pressure کو equally distribute کر دیتا ہے to all parts of that container اگر آپ غبارے کے اوپر کہیں پہ pressure apply کر رہے ہیں تو وہ pressure کیا ہوگا وہ liquid اس pressure کو اس container کے ہر ایک part تک اس container میں جہاں جہاں تک یہ liquid ہے اس کے ہر ایک part تک یہ pressure equally distribute کروا دے گا اس کو carry کروا دے گا اس کو transfer کر دیتا ہے now یہ pascalہ ہے اور اس pascalہ میں جو main element ہے وہ یہ ہے کہ liquid جو ہوتے ہیں یہ جب آپ اس پر pressure reply کرتے ہیں تو اس pressure کو without any loss وہ transmit کروا دیتے ہیں to all parts of that container اب اس کی ہم application کی بات کرتے ہیں تو hydraulic press اس کا پہلا ایک ایک application اس کی آجاتی ہے اور یہ ہی واحد application ہے جو کیسے reduce syllabus میں آ رہی ہے hydraulic press کیا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا car wash system میں ایک سر گاڑی کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں تو اس کو اوپر کسی system کے اوپر رکھا جاتا ہے اور وہ گاڑی صرف اس سے تھوڑے چی اوپر چلی جاتی ہے اس میں دو سلینڈرز ہوتے ہیں basic ٹھیک ہے وہ دو سلینڈر کون کون سے ہیں ایک یہ والا ہے اور ایک یہ والا ہے اس کا piston جو ہے یہ ایک piston ہو جاتا ہے ایک دوسرے piston ہے اس پہ آپ نے force supply کرنا ہے remember یہ جو area ہے یہ کم ہے اور یہ والے area زیادہ ہے اس پہ ہم force supply کریں گے اور یہاں پہ ہم نے گاڑی جو ہے پلیس کرنی ہوتے تو وہاں سے آپ force supply کرتے ہیں اور یہاں سے force output میں آپ کو مل جاتا ہے لیکن یہ force carry کیسے ہوتا ہے آپ نے کوئی سپرنگ وغیرہ نہیں لگائے ہوئے آپ نے یہاں پہ کنٹینر کے اندر liquid رکھا ہوا ٹھیک ہے کوئی بھی liquid ہے اور اس liquid کے اوپر آپ pressure reply کرتے ہو یہاں پہ آپ نے force supply کیا اس area پہ تو force per unit area کیا ہوتا ہے pressure ہوتا ہے اس liquid نے کیا کرنا ہے اس liquid نے properly یہ pressure equally distribute کروا دینا ہے کیونکہ ہم نے پاسکل نامے پڑھا تھا کہ جب آپ pressure پہ کہیں کسی point پہ force apply کرتے ہیں مالکہ pressure reply کرتے ہیں اس کا formula کیا ہوگا remember جو pressure یہاں پہ ہو pressure یہاں پہ بھی ہوگا یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے بکوز ہم نے کہا کہ container میں liquid ہے اور liquid میں ability ہوتی ہے کہ یہ equally پاسکل لا کے مطابق equally pressure جو ہے وہ distribute کر دیتا ہے تو جو وہاں پہ pressure ہے وہ یہاں پہ میں پی 1 پی 2 نہیں کہوں گا اس کو بھی پی کہوں گا اور اس کو بھی پی کہوں گا clear ہو گیا وہاں پہ جو pressure reply ہو رہا ہے وہ کیسے ہوگا ہم نے کہا تھا pressure is equal to force per unit area تو وہاں پہ جو pressure وہ کیسے آتا ہے وہاں پہ جو pressure اس کو ہم اس طرح سے لگ دیتے ہیں P is equal to F1 divided by A یہ اس والے piston کا pressure میرے پاس آ گیا ہے دوسرا جو یہاں پہ pressure reply ہوگا وہ کیا ہوگا P is equal to F2 divided by capital A F2 divided by capital A now یہ F2 کی value ہے میرے پاس اور یہ capital A ہے تو یہاں پہ جو pressure generate ہوگا اس کو ہم F2 divided by capital A کہہ دیں گے اچھا چونکہ یہ pressure اور یہ pressure دونوں سیم ہے جو pressure یہاں پہ apply ہو رہا ہے وہ pressure ادھر بھی apply ہو رہا ہے تو ان دونوں کو equate کرسے اگر آپ ان دونوں equations کو لیکھ لیں compare کر لیں تو capital A is equal to F1 divided by small a مجھے find out یہ کرنا ہے کہ F2 کی value کتنی آئے گی بکرز میں نے گاڑی کو اٹھانا ہے تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ گاڑی کتنے force سے اوپر جا سکتی ہیں مجھے اس force کا پتہ لگانا ہے یہ کہ اور میں کتنا pressure apply مطلب اس site میں کتنا force apply کروں تو اگر میں F2 کو ادھر ہی رہنے دوں اور A کو دونوں سائٹ سے multiply کر دیتا ہوں تو یہ کیا بنے گا F2 is equal to capital A multiply by F1 divided by small a یہ term as it is ہی رہی بس میں نے capital A کو ادھر shift کر دیا اب اگر اس capital A کی نیچے میں small a لگ دوں تو میرے پاس area کے ایک ratio بن جاتا ہے جیسے یہاں پہ آئے باقی term ویسے ہی ہے بس میں نے area کے جو ratio اس کو split کر دیا capital A divide by small a remember capital A زیادہ ہے small a کام ہے تو جب آپ زیادہ value کو کم سے divide کرتے ہو numerator میں value زیادہ ہو denominator میں کام ہو تو اس کی ratio ہمیشہ 1 سے greater آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ F2 میں میرے پاس ہمیشہ force زیادہ ہوگا F1 کی value اگر آپ 5 5 رکھتے ہیں اور اس کی value میرے پاس 2 آ جاتی ہے let's suppose تو 5 to 10 ہو جاتا ہے F1 آپ نے 5 apply کیا لیکن output میں آپ کو force 10 ملا اگر آپ F1 کی value اس کو 10 رکھتے ہیں اور اس کی ratio 3 نکلا ہے تو یہ 30 نکلا ہے گی اس کی value 10 تھی اور آپ کے پاس F2 کی value 30 نکلا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ hydraulic press میں یہاں پہ آپ کو ہلکے سے force سے زیادہ impact نظر آتا ہے کم force supply کریں گے زیادہ force آپ کو output میں ملے گا تو یہ کیوں ہو رہا ہے basic element ہمارے پاس یہ area کی جو ratio ہے یہ آ رہی ہے اگر یہ ایسا ہوتا ہے small area by capital A تو پھر F2 کی value F1 سے کام ہوتی لیکن چونکہ یہ جو ratio ہے یہ میرے پاس 1 سے greater نکل رہی ہے کیوں because capital A is greater or larger as compared to small A ان کی ratio جو نکلے گی ہمارے پاس کیا ہوگا 1 سے greater کی value ہوگی اور اگر آپ F1 سے multiply کر رہتے ہیں تو F2 کی value ultimately زیادہ نکل گے